جنگ چالڈوران سولو صدی کی عثمانی اور صفوی سلطنتوں کے درمیان ہوئی ایک زبردست جنگ عثمانی ترکوں اور صفوی ایرانیوں کے درمیان تویس اگست پندرہویں عیسوی کو ہونے والی ایک جنگ جس میں عثمانیوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی جس کے نتیجے میں اناتوریہ کا مشرقی حصہ بھی عثمانی سلطنت کا حصہ بن گیا جنگ میں عثمانی افواج کی تعداد دو لاکھ تھی جبکہ ایرانیوں کی تعداد پچاس سے ہسی ہزار تھی اس جنگ کے نتیجے میں اناتولیہ میں علویوں کی بغاوت دھی ختم ہو گئی اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ایران میں شاہ اسماعیل صفوی کی حکومت تھی اور مصر و شام پر مملوک حکمران تھے مصر اور ایران کی ان حکومتوں نے عثمانی ترکوں کے خلاف معاہدہ کر لیا تھا اور بعض باغی عثمانی شہزادوں کو پناہ بھی دے رکھی تھی اس کے علاوہ ان میں اور عثمانی ترکوں میں کبھی کبھی سرحدی لڑائیاں بھی ہوتی رہتی تھی ان اسباب کی بنا پر عثمانی سلطان سلیم اول نے ان دونوں حکومتوں کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا شاید وہ یہ سمجھتا تھا کہ جب تک عثمانی سلطنت کے پڑوس میں ایران اور مصر کی طاقتور حکومتیں مخالف رہیں گی مسلمان یورپ کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکیں گے اس سلسلے میں سلیم نے پہلے اسماعیل صفوی کو چالدران کے میدان جنگ میں شکست دے کر اس کے دار الحکومت تبریز پر قبضہ کر لیا سلیم چاہتا تھا کہ پورا ایران فتح کر کے صفوی حکومت کو ختم کر دے لیکن اس کی فوجوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور سلیم کو واپس ہونا پڑا سلیم چاہتا تھا